السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ویلکم ٹو عربی کشتری گروپ آف انڈیا عربی کشتری گروپ آف انڈیا میں ہم آپ کو خشام دیر کہتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ آپ کے یونٹ ٹو شروع ہو رہا ہے جس میں ہم بات کریں گے خوز بن سائد علیہ دی کے تعلق سے جو کی ہمارے الخطبہ فلعاصر الجاہلی ہیں اسی طریقے سے عمر بن اکثم بن سیفی کے تعلق سے یہی دو ہمارے سلمس میں ہم نے سب سے ٹوپ پر جو سوال بنایا ہے وہ یہ ہے وہ پہلے عربی جنہوں نے ٹیک لگا کر اتقا یا متوقع مطلب ہوتا ہے ٹیک لگانا جنہوں نے ٹیک لگا کر تلوار پر یا لاتھی پر تلوار اور لاتھی سے مطلب نہیں ہے کسی بھی چیز پر ٹیک لگا کر کسی نے خطبہ دیا ہے پہلا بندہ تو وہ قصبن سائدہ علیہ دی کے بارے میں ہیں تو قصبن سائدہ اختر الخطار قصبن سائد علیہ دی یہاں پر لکھا ہوا ہے قصبن سائدہ علیہ دی تو بنی ایاز سے تعلق رکھتے ہیں کبھی کبھی آپ کا اس طریقے کا سوال نہیں بنا جاتا ہے عرب کے حکمہ میں سے ہیں ٹھیک ہے حکمہ میں سے ہیں حکمہ کا مطلب ٹھیک ہے یہاں پر حکیم کی جمعہ حکمہ آئے گا اور اسی طریقے سے حکام العرب میں سے بھی ہیں جن کی طرح جو فیصلہ کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کے بڑے خطبہ میں سے ہیں اسقف و نجران ہے یہ نجران ایک جگہ کا نام ہے وہاں کے پادری ہیں ٹھیک ہے وہاں کے پادری ہیں اور ان کی پیدا ان کی وفات کب ہوئی ہے تو افیہ حوالہ تیس قبل الحجرہ حجرت سے پہلے تیس ٹھیک ہے تو افیہ حوالہ تیس قبل الحجرہ حجرت سے تیس سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے اور یہ وہ سال ہے جس سال حضرت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے جو کی آپ کی بنتی ہے 620 بھی بنتی ہے یہ یہودی تھے غلط ہے بلکہ ان کا اصل دین کیا تھا یہ عیسائی تھے تو مذہب بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا ان کے مذہب کے تعلق سے بھی پوچھا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے ایک جملہ یہ ہے ایک اور ہے یہ کیوں کہیں ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خطبے سنے تھے اور خطبہ آپ کا انکاروڑا جاندار ہوا کرتا تھا توحید کی طرف بلاتے تھے اس طریقے کی چیزیں تھیں تو جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جملہ اس طرح کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قصد پر رحم فرمائے کہ وہ ہمارے یعنی حنیف دین حنیف پر تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھا اور کہیں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ کو سن ارجو میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ان کو ایوب آثا امتا واحدا ایک امت کی طرح اٹھائے جائے گا ایزا ایک امت اٹھائے جائے گا ان کے بارے میں ہے تو یعنی رسالے میں یہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے ایک یہ بات یاد رکھنا ہے آپ کو پھر اسی طریقے سے یہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے امباد کہا ہے اپنے خطبے میں یہ ایک بہت بڑی بات ہو گئی تو یہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جو دعویٰ کرے اس کو دلیل لانا ہوگی اور جو انکار کرے گا جو انکار کرے گا اس کو قسم خانا ہوگی یہی چیز اسی کو ہمارے اسلام میں بھی ثابت کیا گیا ہے تو اس بات کو کہنے والا پہلا بندہ کون ہے تو آپ کا خوشبن سائدہ لیا دی ہے تو کانا یفیدو الا کسرا فارس تو یہ جو ہیں کسرا فارس کے پاس جاتے تھے تو فارس کی کسرا کے پاس نہیں جاتے تھے بلکہ قیسر روم کے پاس جاتے تھے قیسر روم کے پاس جاتے تھے تو قیسر روم کے پاس جاتے تھے وقانا یکریمہو جو ان کا کبھی وقف افکے سے جاتے تھے اور ان کا اکرام کرتے تھے ٹھیک ہے ان کا اکرام کرتے تھے تو یہ آپ کے بزرگ لوگوں میں سے ہیں دیندار لوگوں میں سے ہیں ابھی کچھ عبارتیں ہو سکتا ہے آئیں گی ادرکہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل الوحی وحی سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پایا اور ان کو اقاض میں دیکھا ہے یہ خطبہ دے رہے تھے ٹھیک ہے اور کریں ان کی بات صرف قص بن سائدہ کی بات کریں تو قص بن سائدہ کیا یعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کو جانتے تھے جانتے کا مطلب جانتے تھے کہ کوئی ایسا نبی آئے گا وَيَنتَدْرُ بِذُهُورِ ہی اور آپ کے ظُهُور کا انتظار کرتے تھے وَيَقُولُ اور کہتے تھے کہ اللہ کا ایک دین ہے وہ اس دین سے بہتر ہے تم جس پہ ہو یعنی عیسائی مذہب ٹھیک ہے لیکن ان کی وفات کا وہی ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھے اس سے پہلے ان کی وفات ہو گئی ہے قَعَنَا عَبُوْ بَكَرْ يَتَحْرَّمْ يَتَرَحْمْ عَلَيْهِ تو عَبُوْ بَكَرْ رَضِی اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہو ان پر رحم طلب کیا کرتے تھے کہ قیامت کے دن ان کو ایک امت بنا کے اٹھائے جائے گا باقی ان کا جو مشہور خطبہ ہے وہ آپ دیکھ لیں انہوں نے کہا خطبہ دیا یہ بھی ایک چیز یاد رکھ رکھتے ہیں انہوں نے خطبہ دیا یا ایوہ الناس اے لوگو سنو اسمعو وعو سنو اور یاد کرو اسمعو وعو سنو اور یاد کرو وَإِذَا سَمِئْتُمْ شَيْنْ فَنْتَفِعُ جب تم اور آئے بارتیں الگ الگ ہوتی ہیں خطبے میں بھی بارتیں الگ ہوتی ہیں وَإِذَا سَمِئْتُمْ اور جب تم کوئی چیز سنو فَنْتَفِعُ تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اِنَّهُ مَنْ آشَ مَات تو جو آیا ہے تو آپ کیا ہے ان کا جو خطبہ ہے ایک بار پورے سے پڑھ لیں گے میں نے کہا ہے کہ جتنے بھی خطبے ہیں اور قصائد کے بارے میں بھی آپ کو ریکمنٹ کر رہا ہوں کہ کون سا پڑھنا ہے کیونکہ جنچے چانس ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی عبارت آپ سے پوچھی جا سکتی ہے تو کوئی خطبہ ہے تو یہ نہیں کہ صرف سروقہ آپ سے پوچھا جائے گا ہم نے دیکھا ہے بیس سے بھی سوال پوچھے گئے ہیں جیسے یہاں سے بھی اٹھایا گیا یہاں سے بھی اٹھایا گیا ٹھیک ہے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں مالیہ ارنہ سے یدھبو نوالا ارجوعون تو اسی خطبے کے اندر کہتے ہیں کیا ہو گیا مجھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جاتے ہیں لوٹ کر نہیں آتے ہیں ویسا ویسا ہی ہوتا ہے جو جاتا ہے وہ لوٹ کے نہیں آتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ آپ کا سوال میں بھی آیا تھا تو من شعری ہی ان کے شعر میں سے نہیں ہے شعر غلط کیا ہے یہاں پر شعری ہی میں سے نہیں ہے بلکہ ان کی حکمتوں میں سے ہے اگر کوئی آپ کو کسی چیز کی آر دلائے تو انشاءاللہ اپنے اندر وہ چیز پائے گا ایسا کچھ پتا ہے آپ کو حدیث میں کچھ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو آر دلائی تو آپ تب تک نہیں مریں گے جب تک آپ اس آر جس کو آپ نے دلائی تھی اس آر سے آپ خود ہی میچین نہیں ہو جائیں گے ایسا کچھ حدیث میں ہیں مجھے شاید معلوم پڑھتا ہے تم پہ کوئی ظلم کرے گا جو تم پہ ظلم کرے گا اس پہ بھی ظلم کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوگا اور کبھی آپ کسی چیز کو کسی چیز سے روکیں تو اپنے آپ سے شروع کریں پھر یہ منعفل عائلہ مشترک الغنا تصدق قوم اس طریقے سے کچھ ہے یعنی ان کی حکمتوں کو بھی آپ اچھے سے یاد کر سکتے ہیں اختر الخطار قیس قص بن سائدہ کے تعلق سے جو غلط ہے وہ بتائیے تو یہ خطیب العرب ہیں اسقف و نجران ہیں بلکل صحیح بات ہے تو خطبہ میں سے ہیں اور اسی طریقے سے من رجال الدین النصارہ النصارہ کے عیسائیوں کے دیندار لوگوں میں سے ہیں وَقَبْ تَسَهَدَ وَعَاشَ عَلَى الْكَفَافِ تو انہوں نے تزاہود کی زندگی اختیار کی یعنی آخری زندگی میں بلکل دنیا سے کٹ گئے تھے یاد رکھنا آخری عمر میں اپنی دنیا سے بلکل کٹ گئے تھے عَاشَ عَلَى الْكَفَافِ صرف کفاب پر زندگی گزاری کفاب کا مطلب ہوتا بس کھانا زندگی چلتے رہے بس ٹھیک ہے کھانے پینے کے حساب سے وَقَالَ فِي الْمَدَحَ اور انہوں نے مدح کے اندر تعریف کے اندر کہا ہے تو ان کا آتا ہے کہ ان کے دو بھائی تھے جن کے وفات ہو گئی تھی چنانے ان کی شاعری ہے اشار ہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اشار بھی کنچھے جا سکتے ہیں کہ یہ اشار کس کے ہیں تو یہ اشار جو ہیں آپ کے پوسمن سائیدہ کے ہیں تقریباً سات سے آٹھ اشار ہیں بہت لمبے نہیں ہیں اور میں کبھی کبھی ترجمہ کرا بھی جو کہا ہوں سیاد حسن زیاد کے اس میں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت مشکل نہیں ہے اسی خطبے میں جو انہوں نے کہا ایک ہی مشہور خطبہ ہے اسی میں کہتے ہیں قَالَ انہوں نے کہا چلے گئے کوئی نہیں بچا وہ تو تم سے زیادہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے انہوں نے کہا کیوں علم یکن منکم اکثر منکم اتوالوں آجالا ایسا کچھ ہے کیا تم سے زیادہ سخت نہیں تھے وہ کیا تم سے زیادہ عمر ان کو نہیں ملی تھی کیا بچے وہ سب کو زمانے نے ختم کر دیا تاہنہم الدارو بیکل کلی ہی زمانے نے سب کو ختم کر دیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ان کا بھی آپ جو ہے قُزمن سائیدہ کا یاد کر سکتے ہیں یہ خطبہ ہے ان کا وہ خطبہ واقعی تین چار چیزوں میں اول من اتقا اول من قال اول من قال یہ چار پاس چیزیں ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے اسقف و نجران ہیں قیسر یہ ساری چیزیں ہیں جو آپنا ریمائنڈ کر کے اچھے سے یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کر رہے ہوں گے یہاں پر ایک سوال ہے تو نومان کون ہے وہی نومان بن منذر جو کہ مناظرہ میں سے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان لیڈروں کے ان خطبہ کے لیڈر ہیں خطبہ کے لیڈر ہیں جن خطبہ کو نومان نے کسرہ کے پاس بھیجا تھا یعنی کسرہ کو یہ نومان کون ہیں عرب والے لوگ ہیں تو عربی عرب عرب کی نمائندگی کرتے ہوئے جن سپیکرز کو جن خطبہ کو بھیجا تھا تو ان کا لیڈر کس کو بنایا تھا ان کا لیڈر بنایا تھا اکثم بن سیفی کو ان کا لیڈر کس کو بنایا تھا ان کا لیڈر بنایا تھا آپ کا اقسم بن سیفی کوٹی کہ تو زعیم الخطبہ پھر اس کے بعد اب دیکھیں اقسم کے بارے میں جو غلط ہے ہم دیکھ رہے ہوں گے ان کا نام کیا ہے اقسم بن سیفی بن رباح الوسیدی العمری التمیمی تو قبیل التمیم سے تعلق رکھتے ہیں کس سے قبیل التمیم سے تعلق رکھتے ہیں اقسم بن سیفی بن رباح الوسیدی العمری اشہر حکام و حکیم العرف الجاہریہ اب میں بتاؤں کہ حکام ابھی جو تذکرہ تھا حکام کا حکام چلے حکیم کا جو تذکرہ تھا پیچھے ان کے بارے میں بھی تھا قسم بن ساعدہ کے لیکن حکمت کے معاملے میں اقسم بن سیفی بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں یہاں تک کہ لوگ ابھی آئے گا کہ اپنے مسئلے فیصلے لے کے آتے تھے اور صرف لوگ ہی نہیں حکومتیں ان سے مشورہ طلب کرتی تھے حکومتیں مشورہ طلب کرتی تھے کہ ہماری حکومت کو یہ پرابلم ہے فائننشیل پرابلم آپ بتائیں ٹھیک ہے ہماری پولٹیکل کرائسز یہ ہو گیا ہے عظمہ سیاسیہ ہو گیا ہے سیاسی بہران ہو گیا ہے ہمارے یہاں آپ مشورہ دیں تو یہ مطلب بہت حکمت کے معاملے میں بہت بڑی شخصیت ہے حکمت کے معاملے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے یہ چھوڑی چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں اس کے ذریعے میں دفرینشیئٹ کر دیتا ہوں دو بندوں کے درمیان جیسے ہم نے تاپت شررار شنفری کے دولنے کے درمیان کیا تھا دولنے والے بہت تیز ہیں لیکن اس کی کیا خصوصیت بیان کی گئی اس کی کیا خصوصیت بیان کی گئی اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ عرب کے حکیمیں صحابی ہیں صحابی ہیں یعنی اسلام قبول کیا ہے وہ کس طریقے سے قبول کیا ہے وہ کچھ ابھی ہم دیکھ رہے ہوں گے تو سمام عرب جو ہیں ان کے پاس آ کر ان کو اپنا حاکم بانتے تھے ان کے پاس آتے تھے اپنے فیصلے لے کر ان کے پاس آتے تھے اور خوشی بخوشی ان کے فیصلوں کو قبول کر لیتے تھے اسلام کے ظہور کے بعد یہ پانچویں سن میں پانچویں سن میں ان کی وفات ہوئی ہے تو پانچویں میں نہیں بلکہ تیسری میں تین نبوت کو تو بادہ ظہور علیہ السلام ظہور علیہ السلام کا مطلب ہے کہ تین نبوت کو تین نبوت کو ان کی آپ کی تین نبوت ظہور علیہ السلام کے ساتھ تیسرے سال میں ان کی وفات ہوئی ہے ٹھیک ہے اختر الخطہ این اکسم اکسم کے بارے میں جو غلط ہے وہ بتائیے تو دیکھتے ہیں یہاں پر اشارہ علیہ قوم ہی بنی تمین فی یوم القلاب الثانی تو یوم قلاب الثانی میں انہوں نے اپنی قوم تمیم تو گویا کہ تمیم اور کسی کے درمیان لڑائی ہوئی ہوگی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں چیک بھی کر سکتے ہیں کہ قلاب الثانی کس کے درمیان ہوئی ہے اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ سخر جو ہے خنسہ کے جو بھائی سخر ہوئے یوم القلاب الآول میں مارے گئے تو اگر جنگوں کے نام آرہے ہیں تو تھوڑی سی ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یوم القلاب الآول کس کے درمیان ہوئی اسی طریقے سے یوم القلاب الثانی جس کا تذکرہ آپ کے ان کے اقصم بن سیفی کی زندگی میں ہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے درمیان ہوئی ہے تو یوم القلاب الثانی میں انہوں نے اپنی قوم کو کافی گائیڈ کیا تھا ٹھیک ہے لیڈ کیا تھا گائیڈ کیا تھا کہ ایسا ایسا کریں جنگ میں اور کیا تھا قالا کسرانہو جب یہ لیڈر بن کے گئے تھے کسرانہ کے پاس تو اس وقت جب کسرانہ ان کی تقریر سنی ابھی تقریر آئے گی افضل الاشیاء علیہ ایسا کچھ ہے ٹھیک ہے افضل الاشیاء سب سے بہترین یہ ہے کہ ایسا ایسا کچھ الفاظ ان کے ملیں گے تو انہوں نے اس وقت جو تقریر کی تھی تو اس کو سننے کے بعد کسرانہ نے کہا تھا لَوْ لَمْ يَكُن لِلْعَرَبِ غَيْرُكَ لَقَفَا اگر عرب کے لیے تمہارے علاوہ اور کوئی نہ ہوتا نہ تو کافی ہوتا تم کافی ہو عرب کے لیے بہت بڑی شخصیت ہو خرجہ قاسدہ مکہ وجہ اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَسْلَمَ يَدِهِ تو ان کا قصہ کیا ہے اسلام کیسے لے کر آئے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہے تو ایسی بات نہیں ہے بلکہ اسلام کیسے قبول کیا قصہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے دیکھنے بھی جا جاؤ دیکھ کے آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد کوئی ان کا بھائی یا ان کا بیٹا کوئی دیکھ کے نے آیا پھر اس کے بعد آ کر بتایا پھر اس کے بعد یہ اپنی قوم کو آپ کا اکیلے نہیں پوری قوم کو لے کر چل پڑے کہ اسلام قبول کریں گے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد راشتے میں یہ تھک گئے یا ان کو پیاش کی وجہ سے یہ مر گئے ان کی وفات ہو گئی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے پھر ان کی قوم نے گواہی دی گئی وَشَهِدَ قَوْمُهُ أَنَّهُ اسلامہ ان کی قوم نے گواہی دی کہ اسلام قبول کر چکے تھے جس کی وجہ سے ان کو صحابی مانا جاتا ہے تو راستے میں اسلام قبول کیا تھا اللہ کے رسول کے سامنے اسلام قبول نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہے لیکن یہ صحابی ہیں اور قبول اسلام کیسے کیا وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا من قبیلِ ابی تمیم اور ابی بنی تمیم جو قبیلہ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں اور انہی کے ساتھ اسلام قبول کرنے یہ آگے پڑھ رہے تھے فرس کے بادشاہ فرس کے بادشاہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے جو فارس کے بادشاہ ہوت ہوا کرتے ہیں فرس کے ان کو کہا جاتا ہے کس طرح جو آپ کے روم کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کو کیسر کہا جاتا ہے جو آپ کے مصر کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کو فیراؤن کہا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ کے جو تبابیہ کس کو کہا جاتا ہے تبابیہ تبابیہ دیکھ لینا آپ ٹھیک ہے تو تبابیہ اس طریقے سے کچھ لوگوں کے بادشاہوں کے نام رکھ دیئے گئے ہیں تو عرب میں سے جس نے سب سے پہلے بادشاہوں کے فارس کے بادشاہ کے سامنے تقریر کی ہے بولا ہے تو وہ کون ہیں تو وہ آپ کے یہی ہیں اور اس میں انہوں نے یہ تقریر کی تھی اِنَّ اَفْضَلَ الْأَشْيَاءِ عَلَيْهَا وَاَفْضَلَ الْمُلُوكِ عَامْ مُحَا یہاں پر کچھ چھوٹ گیا سب سے بہترین کیا ہے جس سے انفعہ جو سب سے زیادہ فائدہ دینے والے ہو اور بادشاہوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کے لئے سب کے لئے ہو تو اس طریقے سے ان کا بھی خطبہ مذکور ہے اس خطبے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کانا سید منسادات العرب یہ جو ہیں عرب کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے شریف تھے حکیم تھے فارس تھے بہادر تھے شجاہ تھے اور یہ والی بات ومستشار خبیر بہت جانکار اسی طریقے سے ایڈوائزر یا کنسلٹینڈ تھے صرف لوگ نہیں انفرادی انڈیویجول لوگ نہیں ان کے پاس مشورہ کرنے کے لئے آتے تھے بلکہ حکومتیں ان کے پاس مشورہ کرنے کے لئے آتی تھیں پھر اس کے بعد ان کی کنیت کیا ہے ان کی کنیت ہے ابو حیدہ اور ابو الحفاد میں نے بس جیم کر دیا ہے ابو جیدہ اور جفاد تو ان کی کنیت کیا ہے ابو حیدہ اور ابو الحفاد یا حفاد تو اصل یہ ہے ابو حیدہ اور ابو الحفاد اپنی قوم ان کا کافی مقام تھا حالماً بالانصاب انصاب کے بارے میں جانکار تھے صدید الرائے ان کی رائے بہت درست ہوا کرتے تھے اور قوی الحجہ اور جب بات رکھتے تھے بہت ڈٹ کے بات رکھتے تھے اس طریقے کی چیزیں یہ آپ کے اپسن بن صحیفی کے بارے میں کہیں گئیں وہی باتیں کہیں گئیں جو ایک پختہ عقل کا آدمی ہوتا ہے اچھی بات کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہی ساری چیزیں آپ ان کے تعلق سے یاد کر سکتے ہیں تو بادشاہ جو ہیں ان کو اپنا وزیر بناتے تھے ٹھیک ہے وزیر بناتے تھے لیسماعہ حکمہی تھوڑی دیر کے لیے چیزیں آ جائے ہمارے پاس رہ لیں تاکہ ان کی حکمتیں سنیں ان کی نصیحتیں سنیں اور بعد ملوک جو ہیں ان کے پاس لکھے بھیجتے تھے کہ چاہے ہمیں کچھ لکھ کے بھیج دیں کچھ نصیحتیں لکھ کے بھیج دیں کچھ حکمتیں لکھ کے بھیج دیں ہم کیسے اپنی حکومتیں چلائیں گے چنانچہ انہوں نے ملکِ حجران سے کیا کہا سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ آدمی بناہ کرے اور سب سے بہترین چیزیں جس سے مطلب نہیں اس کو چھوڑ دو ترک الفضول وہ حدیث جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقے سے حارث بن نبی شمر العلقسانی کے باز لکھا مروعت تو یہ ہے کہ تم عالم ایسے ہو جیسے جاہل ہو مطلب کیا ہے یعنی آپ عالم ہے لیکن رہنے کا انداز آپ کے اندر جو دکھنے کا انداز ہے وہ ایسے لگے جاہل ہے آپ بڑے عالم نہیں ہوں پھر ناتقاً بول ایسے رہو جیسے بہت تکبر کے ساتھ نہیں ایسے بول رہو کہ لوگوں کو لگے بڑا خاموش مزاج انسان ہیں تو آپ عالم بھی ہو تو لیکن لگے جاہل ہے لیکن ٹھیک ہے تو اس طریقے کا آپ کو اصل مروعت ایسے دکھانا چاہیے پھر اس کے بعد ان کے شیر میں سے ہے تو وہی بات وہی غلطی میں نے کی ہے تو شیر میں سے نہیں بلکہ حکمتوں میں سے ہے جنہوں نے کہی ہے ایا قوت تفسیر تفزیر تو زیادہ خرچ کرنے سے بچو کیونکہ جو زیادہ خرچ کرتا ہے اس کے پاس پر پرشانیاں ہی پرشانیاں آتی ہیں فَإِنَّ الْتَفْزِيرَ مِفْتَاحُ الْبُعُسْ تو یہ آپ کا اقسم بن سیفی کے تعلق سے ہوا پھر اس کے بعد یہاں پر ہمارا قرآن حدیث سے بھی کچھ اور ٹچ کریں گے اور اس کو ختم کریں گے لَيْسَ مِنْ مَوْدُعَاتِ سُوَرِ الْمَكِّيَا تو مکی صورتوں کے موضوعات نہیں ہیں تو مکی صورتیں کچھ ہیں مکی صورتیں کچھ ہیں مدنی صورتیں مکی صورتیں کونسی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے وہاں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں کبھی کبھی ایسا بھی کوشن بن سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے ایک ہجری سے پہلے یعنی ہجرت سے پہلے جب آپ تیرہ سال مکہ میں رہے تو وہاں پر جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں اور اس کے بعد جب آپ مدینہ گئے تیرہ نبوت کو یعنی ایک ہجری کو پھر اس کے بعد وہ ساری جو دس سال میں مدینہ میں نازل ہوئیں مدینہ کی سرزمین پر وہ آپ کی مدنی یا مدنی مکی زندگی میں نازل ہونے والی مکی کہلاتی ہیں مدنی زندگی میں نازل ہونے والی مدنی کہلاتی ہیں ایسا موٹے طور پر آپ یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سوری مکی سور جو ہے مکی صورت جو ہے ان کے موضوعات میں سے نہیں ہے تو آپ کا توحید مکی صورتوں کے موضوعات میں کیونکہ کفار مشرقین اکثر مخاطب تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مکی صورتوں میں کون مخاطب تھا کفار مشرقون مشرقین اضباط الوحدانیہ یہ توحید اللہ اضباط الوحدانیہ ایک ہی بات ہے اسی طریقے سے جنت کی ترضیب دلانا شرق کے عمر کو خولناک بنا کے دیکھانا اور مشرقین کو عذاب جہنم سے ٹرانا تو وہی باتیں آپ ایسا دیکھ سکتے ہیں کہ مکی صورتوں میں مشرقین مخاطب تھے اکثر تو ان کو کس طریقے کی چیزیں ہوں گی توحید شرق جنت جہنم یہ ساری چیزیں تھیں اور اسی طریقے سے ان میں سے یہ نہیں ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ آپ کے مدنی صورتوں کے خصوصیات میں سے ہے جو ہم آگے دیکھ رہے ہوں گے جو مدنی صورتوں کے موضوعات میں سے نہیں ہے تو وہ کونسا ہے اس بات الوحدانیہ کیونکہ اس بات الوحدانیہ تو مشرقین کے سامنے ہوگا تو یہاں پر کیا تھا تشریح قانون سازی قانون بنائے زارے ہیں کہ ایسے کھانا ایسے پینا نماز فرض ہے تو ایسے نماز پڑی جائے گی حج فرض ہے تو ایسے پردہ ایسے یہ ساری چیزیں شراب حرام ہو گئی اور اسی طریقے سے اخلاق کریمہ کو مسلمانوں کے اندر پیدا کی اجارت اپنے اندر اخلاق پیدا کرو اسی طریقے سے عمر بالمعروف اللہی عن الملکر تو یہ والا جو ہے آپ کا مدنی صورتوں میں سے نہیں ہے تو وہی میں نے بتایا کہ مخاطب کون تھے مکی صورتوں میں جو مخاطب تھے وہ کفار قریش تھے اور مدنی صورتوں میں جو مخاطبین تھے وہ آپ کے مسلمان تھے چنانچہ اسی طریقے سے چیزیں ہو سکتی ہیں تو یہاں پر دیکھیں غلط ہمیں دیکھنا ہے نظر القرآن بلغت قریش تو قرآن جو ہے لغت قریش میں نازل ہوا بلکل صحیح بات ہے لغت قریش کے علاوہ اسی طریقے سے لغت بنی اسد میں بھی نازل ہوا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر دودھ پیا ہوا ہے مکی صورتوں کی خصائص میں سے ہے کہ اس کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تحت دتو بلہاجت الحارہ اور اس کا جو لہجہ ہوا کرتا ہے بہت تیز ہوا کرتا ہے تو آپ کو جب بھی تیز بولا ہونا تو آپ چھوٹے چھوٹے جملے بولا کرتے ہیں لیکن آپ شانت مزاج میں بول رہے ہوں آپ کو کوئی مسئلہ مسئلہ بتا رہا ہو تو لمبے لمبے جملے بنتے ہیں لیکن آپ کو کوئی دھمکے والی موٹیویشن تقریق کرنا ہو تو آپ کا پاؤز لینے والی چیزیں بنتی ہیں تو صحیح انداز ہم یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں تو مکی صورتوں میں کیا ہوتا آیتیں چھوٹی اور لہجہ بہت سخت ہوا کرتا تھا جب کی مدنی صورتوں کا انداز کیا ہوتا تھا آیتیں لمبی لمبی ہوتی تھی اور اللہ جتن ہادیہ بہت شانت لہجہ ہوا کرتا تھا غلط کیا میں نے ہارنا یہاں پر بھی کر دیا تو یہ غلط ہے اس کے بعد قرآن کریم کے خصائص کی بات کریں تو تقرار مطلب ایک قصے کو بار بار ایک بات کو بار بار آپ دیکھیں گے بہت ساری سیم چیزیں بار بار ہوا کرتی ہیں ولی التفات اور التفات کرنا ہوتا ہے کبھی یا ایوہ الناس یا ایوہ اللہ دین آمنو الگ الگ انداز میں یا نساء النبی یا ایوہ النبی الگ الگ انداز میں التفات کیا جاتا ہے سنو سنو کبھی کوئی اور لہجہ ہوتا ہے کبھی تم کر کے خاطب ہوتا ہے تو کبھی ہوتا ہے کیا ان لوگوں نے کبھی اس طرح چلے جاتے ہیں جو بلاغت کی ساری چیزیں ہیں ایجاز بہت ہے بہت اختصار میں چھوڑی چھوڑی کلام میں بہت بہت بڑی باتیں کر دی گئی ہیں اور ضرب المسل یعنی قصے وغیرہ اور ضرب المسل واری چیزیں اس میں رکھی گئی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نزل القرآن و منجمن فی باعث سنا تو قرآن جو ہے قسط بار قسط بار ایک یک بارگی قرآن کی خصوصیتوں میں سے یہی ہے اسی وجہ سے آتا ہے کہ انزلہ انزلہ مانے ہوتا ہے ایک بارگی نازل کرنا نزلہ آتا ہے نزلہ سے جو تنزیل سے آتا ہے وہ آتا ہے کہ آہستہ آہستہ نازل ہونا ٹھیک ہے تو نزل القرآن و منجمن تو قرآن جو ہے قسط بار 23 سال کے اندر ہوا یہاں پر معنی باعث لکھ دیا تو 23 سال کے اندر قرآن نازل ہوا ہے پھر اس کے بعد جو وہی کو لکھنے والے تھے وہ علی تھے وہ عثمان تھے زید بن ثابت تھے عبی بن قعب تھے ٹھیک ہے عبی بن قعب تھے قرآن کے اختدام کا اعلان یعنی قرآن مکمل ہو گیا اس کے اختدام کا اعلان کب کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی ہو چکی تھی کونسی آیت کہا ہوگی کونسی سورہ کہا ہوگی پہلی کونسی ہوگی دوسری کونسی ہوگی تیسری کونسی ہوگی تو آیتیں اور صورتوں کی ترتیب یہ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی ہو چکی تھی اس کے بعد یہاں پر دیکھتے ہیں اختر الخطا ٹھیک ہے جو غلط ہے وہ بتائیے ٹھیک ہے بتا دیں گے جمعہ القرآن فی مسحب وحد تو قرآن کو ایک مسحب میں جمع کر دیا گیا کس کے زمانے میں اللہ کے رسول کے زمانے میں تو یہ غلط ہے بلکہ کب جمع کیا گیا وہ جمع کیا گیا آپ کا کس کے زمانے میں حضرت عثمان بن افوان کے زمانے میں تو انہو القرآن تو قرآن تھا کہا تو قرآن جو ہے کانا اممہ مستورن یا تو وہ لکھا ہوا تھا یا یاد تھا لکھا ہوا کہا تھا یہ ساری چیزیں جو ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہوتی پتوں پہ تھا چملے پہ تھا اس طریقے کی چیزوں پہ جو آپ کا لکھا ہوا تھا تختیوں پہ یا تو صحابہ کو زمان پہ آب تھا دو طریقے سے محفوظ تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں پھر اس کے بعد ہوا کیا یہ آپ کا سوال آیا تھا غزوہ یمامہ میں غزوہ یمامہ میں ستر قاری مارے گئے ستر حفاظ قرآن مارے گئے تو جس کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب کو خوف ہوا خوف ہوا کی جن کو یاد تھا قرآن تو اصل یاد ہی ہے تھوڑی بہت جگہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی لکھا ہوا بھی ہے یاد بھی ہے تو یاد والے تو ختم ہوتے جا رہے ہیں آپ کیا کریں پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو یہ آپ کو ڈر لگا پھر اس کے بعد آپ حضرت دور کس کا تھا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا تو عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کام کیسے کرو جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا وَلَمْ يَعْدِ اِلَيْنَحَ فِيهِ اَحْدَ اور کوئی بھی کسی بھی تعلق کا کوئی جملہ نہیں کہا ہے اپنے کوئی وسیعت نہیں کی کہ ہم کیا کر لیں گے پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے خوب مشورہ دیا پھر اس کے بعد ان کو سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے تو عمر ابو بکر صدیق ایسا کچھ ہے کلام میں مجھے یاد آتا ہے کہ وہ ڈر رہی تھی لیکن اس کے بعد جب کام ہو گیا تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ بہت اچھا کام ہوا ہے یہ ٹھیک ہے بہت اچھا کام ہوا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں جمعہ القرآن و فیہد ابو بکر صدیق عالی عید زید بن ثابت تو قرآن جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع کیا گیا یہاں پر جمع کا مطلب ہے کہ تدوین کیا گیا یہاں تدوین قرآن ہوئی ہے کس کے دوما guitar زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کی زمانے میں تدوین کی قرآن کا مطلب ہوتا ہے دولا کا مطلب ہوتا ہے کی مجلد میں لے آنا کتاب کی شکل میں لے آنا تو کس کے زمانے میں ہوئا یہ آپ کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ زمانے میں کس کی ہاتھ و زید بن ثابت کے ہاتھ و زید بن ثابت کے ہاتھ و زید بن ثابت اس کا ذمہ دار بنایا گیا چنانچہ زید بن ثابت کیا کرتے تھے زید بن ثابت اور ان کے ساتھ بھی اور دوسرے لوگوں کو کر دیا گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اب دوسری چیز شروع ہوتی یہ قرآن کی تدبین ہو گئی اب قرآن کی تدبین کیا ہو گئی قرآن کی تدبین جو ہے بہت سارے لہجات ہوا کرتے تھے بہت سارے لہجات سب اپنے اپنے حساب سے لہجات میں پڑھتے تھے چنانچہ حدیفہ بن یامان جو کی آپ کے افریقہ میں گئے تھے ایک بار تو انہوں نے کیا دیکھا ان الناسہ وہاں دیکھا اور لوگ الگ الگ لہجات میں قرآن پڑھ رہے ہیں پھر اس کے بعد وعفظ آ کر آ کہا ان الناسہ اختلفوا فی القرآن لوگ تو قرآن میں اختلاف کر بیٹھے ہیں حتی انہی واللہ اخشان یسیبہ ہوں مجھے تو در لگتا ہے کہ جیسے یہود و نصارہ کی کتابوں میں جو اختلاف ہوا کہ کہاں کچھ اور موجود ہے وہاں کچھ اور موجود ہیں ایسا نہ ہو جائے تو اس کے بعد حضرت عثمان بن خطاب عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا تو عثمان بن افان نے جو اصل مصحف جو مصحف امام جس کو کہا جاتا ہے جو کی حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رکھا ہوا وہ مصحف مانگایا پھر اس کے بعد وہاں سے سات اور مصحف یعنی چھ مصحف کرائے ٹھیک ہے وہاں سے نقل کرائے نقل کرانے والوں میں سے کون تھے چار لوگوں کو اس کی ذمہ داری صحبی زید بن حارسہ عبداللہ بن زبیر زید بن حارسہ نہیں ہے یہیں پر میں نے غلط کرتیا تو وہ کون ہے زید بن ثابت ہیں زید بن ثابت عبداللہ بن زبیر سعید بن آس اور عبدالرحمن تو ایسے کر سکتے ہیں ایک عبداللہ ہے ایک عبدالرحمن ہے ایک زید ہے ایک سعید ہے عبداللہ عبدالرحمن زید سعید پھر باپ کا نام یاد کر لینا زید بن ثابت عبداللہ بن زبیر سعید بن عاص عبدالرحمن عبداللہ عبدالرحمن زید سعید ایسے آپ یاد کر سکتے ہیں ان چاروں کو نسخ مساحب کی ذمہ داری کی گئی کی اصل جو مصحف تھا اس کو مصحف کو سامنے رکھو اسی طریقے سے اور دوسری جگہ اوپے بھی دیکھو پھر اس کے بعد نکل کر دو چلانچہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا ان تین قرشیوں سے کہا تھا حضرت بن ثابت کو چھوڑ کے یہ تینوں قرشی ہیں بلکہ تم اس کو لسان قریش میں لکھنا لسان قریش میں لکھنا پھر اس کے بعد قرآن کو نسخ کیا گیا نسخ کیا گیا ان کو منتقل کیا گیا سات مساحب کے اندر کتنے سات مساحب کے اندر جن میں سے ایک تو مدینہ کے اندر ہی چھوڑ دیا گیا جیسے مکہ مدینہ ایک پیار ہو گیا سات میں سے بسرہ اور کوفہ بسرہ اور کوفہ ایک پیار ہو گیا پھر اس کے بعد یمن شام بہرین ان سات جگہوں پر بھیجا گیا مدینہ کے اندر بھیجا نہیں گیا بلکہ وہیں پر روک لیا گیا باقی چھے جگہوں پر بھیجا گیا کہ اب انہی ساتوں مصاف میں ایک سا لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے کہ انہی مصاف سے قرآن کو پڑھا جائے گا اور یہ کام کس نے کیا ہے یہ کام کیا ہے آپ کا عثمان بن اففان نے اور اسی وجہ سے شاید ان کو جامعور قرآن کہا جاتا ہے اس معنوں میں کہ ایک درہ جگہ جمع کر دیا ہے ورنہ تدویر قرآن جو ہوئی ہے وہ آپ کے حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے تو جو اصل مصاف ہے مصاف عثمانی ٹھیک ہے جو اصل مصافتہ ٹھیک عثمانی میں نے لگا دیا ہے وہ اس کو مصاف امام کہا جاتا ہے جو حفظہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا ٹھیک ہے اسی طریقے سے قرآن جو قرآن سباہ ہیں وہ ساتھ قرآتے ہیں وہ ابن عامر ہیں ابن قذیر ہیں آسم ہیں ابو عمر بن عالی ہیں حمزہ ہیں نافع ہیں کسائی ہیں ان کو یاد کر سکتے ہیں اور جامع القرآن جو ہے آپ کا عثمان بن افوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے میں نے بتا دیا کہ تدویر قرآن جو ہوا ہے وہ ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بلکہ نسخے مصاف جو ہوا ہے یعنی مساحب میں منتقلی جو ہوئی ہے وہ حضرت عثمان بن افوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر اس کے بعد جو مکی صورتیں ہیں ان کی تعداد 93 ہے جبکہ مدنی صورتوں کی تعداد 21 ہے تو 93 اور 21 آپ کا 114 ہو گیا ٹھیک ہے علاقل ایک استلاف ملتے ہیں لیکن ابھی آپ یہ یاد کر لیں کیونکہ یہ ہماری تاریخ اللہ بلاربی ہے حسن زیاد کی کتاب انہوں نے اس کو ہی ذکر کیا ہے ٹھیک ہے تو اس صحیح ہوگا پھر اس کے بعد جو مدنی صورتیں ہیں وہ اصول دین کے تعلق سے بات کرتے ہیں اصول دین اصول دین گفت کو کرتے ہیں اصول دین مطلب دین کی موٹی موٹی چیزیں ہیں حوالے قیامت کسی طریقے سے توہید یہ ساری چیزیں کیونکہ مکہ کے لوگ مخاطب تھے جبکہ مدنی صورتوں میں اصول احکام سے باتیں ہوتی ہیں حکام عبادتیں شرائع یہ نماز وہ نماز ایسے پڑی جائے گی وضوع ایسے کیا جائے گا یہ ساری چیزیں تو آپ یاد کر سکتے ہیں کہ مکہ کی صورتوں کا تعلق آپ کا اصول دین سے ہے اور آپ کا سور مدنی میں اصول احکام کو ذکر کیا گیا مسئلہ مسائل تہا حسین نے کہا ہے کہ قرآن بالکل الگ ہے نہ نصر ہے نہ شیر ہے وہ ایک الگی چیز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کلام جو ہے تین کشموں میں ہوتا ہے ایک ہے نصر ایک ہے شیر ہے ایک ہے قرآن ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے نظل القرآن بلقہ قرآش قرآن جو ہے لغت قرآش میں اسی طریقے سے بنی سعید میں قرآش میں جہاں اللہ کے رسول پیدا ہوئے جہاں اللہ کے رسول کی پیدائش ہے اور بنی سعید جہاں اللہ کے رسول نے دودھ پیا تو ان دونوں ہی زبانوں میں قرآن کریم نازل ہوا ہے اس طریقے سے ان کے علاوہ اور بھی جو عربی کی دوسری زمانے ان کے بھی الفاظ ہیں اور غیر عربی الفاظ بھی موجود ہیں کہیں کہیں ہم نے دیکھا کہ فارسی کے ہیں لاتینی کے ہیں عبری کے اللہ تینے کے تو نہیں ہوں گے عبری کے ہیں سریعانی کے ہیں ایسا اگر ہم علوم قرآن میں جاتے ہیں دیٹیل میں تو ہم بہت کچھ الفاظ ملتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد قبلت تدوین اب یہ تدوین حدیث کی بات آ رہی ہے قبلت تدوین ان الحدیث ہے تو تدوین سے پہلے حدیث جو ہے زبانی چلا کرتی تھی جیسے قرآن بھی تدوین سے پہلے زبانی آتا اب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہا گیا کہ تدوین ہوئی تھی کچھ کہتے ہیں نہیں ہوئی تھی حقیقت تو یہ ہے کہ حقیقی معنی میں تدوین نہیں ہوئی تھی بلکہ ایسا تھا کہ کچھ لوگوں نے اپنے صحیحے لکھ لئے تھے جیسے پتنی حضرت علی بن نبی طالب نے کوئی مسئلے میں کچھ مصاب بن عمیر نے کچھ لوگوں نے اپنے اپنے مسئلے لکھ لئے تھے کہ یاد کرنے کے لئے ورنہ حقیقی معنی میں ایسا تدوین بلکہ ایسا کامل نہیں ہوئی تھی اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رسول نے ایک بار منع بھی کیا تھا کہ نہ لکھو تو اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ قرآن حدیث ایک دوسرے تھے خلط ملط نہ ہو جائے پھر آپ نے کبھی لکھنے کے لئے بھی کہا کیونکہ باہر سے کچھ لوگ آئے تو انہوں کا کہا کہ ان کے لئے لکھ دو اکتبو لیے ابی شاہ کے لئے لکھ دو اللہ کی رسول نے کہا اکتبو اکتبو والا حال جو لکھو کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ اللہ کی رسول نے لکھنے کے لئے بھی کہا تو کیوں کہا منع کیا تو کیوں کیا ٹھیک ہے تو حضرت ابو وقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابو وقر نہیں بلکہ حضرت عمر کے بارے میں ہے حضرت عمر کے بارے میں ہے یہ کس کے بارے میں ہے عمر کے بارے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن کو لکھنا چاہتے تھے کہ سنن کو لکھ دیا جائے تدوین کر دیا جائے ٹھیک ہے ولیکن نہو ترک الامرہ لیکن انہوں نے چھوڑ دیا ان کے ذہن میں کیا آیا کہیں لوگ یہیں سنتوں اور حدیثوں کو قرآن سے زیادہ ترجیح نہ دینے لگیں ایسا پستہ ان کے ذہن میں جس کی وجہ سنن نے چھوڑ دیا پھر اس کے بعد ہوا کیا عمر بن عبدالعزیز تو عمر بن عبدالعزیز کا نام اب ذہن میں یہ یاد رکھنا کس کے تعلق سے تدوین حدیث کے تعلق سے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر الحزمی کو ابو بکر الحزمی کو حکم دیا کہ انظر ما کانا من سننہی جو بھی اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں سنتیں ہیں اور حدیث انفاء فقتبہو ٹھیک ہے تو ان کو لکھ لو یہ اس بات کی انہوں نے شروعات کی عمر بن عبدالعزیز نے چنانچہ عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر ہی ٹھیک ہے یہاں پر یہاں پر کس نے جمع کیا اول مدوین للحدیث حدیث کے پہلے مدوین قول ہے ابن شہاب الزہری کب فلقرن ثانی علیہ جری جو کب ہیں 144 میں ان کی وفات ہے تو کس نے جمع کیا پہلے حدیث کے مدوین قول ہے ابن شہاب الزہری اور کس کے کہنے پر آپ کے عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر فلقرن ثانی علیہ جری میں آپ کے حدیث کی تدوین ہوئی ہے ٹھیک ہے حلیل حدیث و قانت حجتن فلقوائد الاربیہ کیا حدیث کو اس وقت قوائدِ عربیہ کیلئے حجت مانا گیا تو نہیں مانا گیا کیونکہ اس میں حدیث بالمانہ بھی ہوتی ہے اللہ کے رسول بہت بڑے بلیغ ہیں آپ سے بڑا کوئی بلیغ نہیں لیکن چونکہ جو روایت بالمانہ جو حدیث ہوتی ہیں الفاظ بدل جاتے ہیں لوگ اپنی زبانے استعمال کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے حدیث کو قوائدِ عربیہ میں یعنی نوح کے مسائل بیان کرنے میں اس طریقے سے اس کو حجت نہیں مانا گیا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں بعد عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز کے بعد بہت ساری کوشش سے ہوئیں جیسے ابو جعفر منصور جو ہیں یہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے کس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے بعد جنہوں نے تدوینِ حدیث کا قرآن نہیں بلکہ تدوینِ حدیث کی طرف توجہ دی چنانچہ مالک بن عناس کو حکم دیا چنانچہ مالک بن عناس نے جو ہے آپ کا معبتہ لکھی تھی کیا لکھی تھی محبتہ لکھی تھی اور اس کے بعد جو دوینِ الحدیث حدیث کی جو تدوین ہوئی ہے وہ فلقرنِ ثانیہ الحجری ہوئی ہے دوسری صدی حجری میں ہوئی ہے تو یہ ڈیٹیل تھی آپ کی ہم نے تین چیزوں کے بارے میں بلکہ چار چیزیں کہہ لیں دو بندوں کے بارے میں اس کے بعد قرآن اور حدیث کے مطالق ہم نے دیکھا تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شکرہ جزیلہ جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا